اسلام علیکم لے دو ٹی سپن و اکے بڑھنے وارے میں شکو کریں ایک بھی بڑھنے کے لیے کوریانڈرو سیٹس اے ایجوائن ایجوائن یکی پھر مرچ پندرہ سے بیس آداد ہم نے لیا ہے بلیک پیپر ہم نے ہاف ٹی سپون لیا ہے ہم چوک ہے یعنی کہ ہم کی پسی ہوئی کھٹائی یہ ہم نے 1 ٹی سپون لیا ہے سالٹ ہم نے ہاف ٹی سپون لیا ہے یہ ٹارٹری ہے سٹریک ایسٹڈ یہ ہم نے 1 & 4 ٹی سپون لیا ہے یہ ہمیں تھوڑی سی ہی چاہی ہوگی اس لیے ہم نے 1 ٹی سپون لیا ہے اور یہ کالا نمک ہے یہ ہم نے ہاف ٹی سپون لیا ہے تو چلیے اس کو ہم بلانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان سابت مسالوں کو ڈرائی روست کر لیتے ہیں سابت لال میوچ زیرہ اجوائن سابت دھنیا اور کالی میوچ ان تمام مسالوں کو ہم ہلکا سا ڈرائی روست کریں گے جیسی خوشبو آنا شروع ہوگی تو ہم اس کا فلیم بند کر دیں گے بہت زیادہ نہیں اس کو بھوننا ہے کالا نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا ہی ہمیں روست کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ اس کو لگیں گے بلکل ہلکی آنچ پر ہم اس کو روست کریں گے یہ دیکھئے خوشبو آنا شروع ہوگی یہ کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اب ہم اس مسالے کو گرینڈر میں ڈال کے پیس لیتے ہیں اس کو ہم موٹا سا دردرہ پیسے کے بلکل باریک پوڈر فارم میں نہیں بنائیں گے چلی ہم اس کو پیس لیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے موٹا سا دردرہ پیس لیا ہے مسالہ اب ہم اس میں باقی کے پیسے ہوئے مسالے شامل کر دیتے ہیں یہ آنچوریں نمک کالا نمک اور ٹاٹوی یہ سب چیزیں ہم نے اس میں ڈال دیئے اب ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا چارٹ مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے زبردست اس میں سے پوشبو آ گئی ہے آپ بھی ضرور اس کو گھر پر اپنے بنائیے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ کیسا بنا ہے آپ کا چارٹ مسالہ اور جو میرے نئے فیورس ہیں جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی میں گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر دیجئے اگر میری آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئے تو پلیز میری ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے کومنٹس کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ